موسیقی موسیقی ایک سوال ہے اکتی اللہ انساری ہیں پوچھتے ہیں کہ کوئی فیزیکلی یا مینٹلی کسی پرابلم یا تکلیف میں ہو اور اس کو ہم خدا کی طرف سے آزمائی سمجھ گر چھوڑ دیں اور اس کا ٹریٹمنٹ نہ کرائیں تو کیا یہ صحیح ہے یعنی کوئی ایسا مرض ہے یا ایسا کوئی مریض ہے کہ جس کی جو بیماری وہ بڑی ہے فیزیکلی ہو یا مینٹلی ہو اور اگر ہم اس کا علاج نہ کروائیں اس کو یہ سمجھ گے چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے تو کیا ایسا کرنا درست ہے تو دیکھیں سب سے پہلے اس کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ایسی کوئی بیماری کے جس کا علاج بہ آسانی کیا جا سکتا ہے اور وہ کسی حادثے وغیرہ سے پیش آئی بھی بیماری ہے یا اگرچہ قدرتی ہے لیکن ان کا علاج اب یہ دور میں possible ہو گیا ہے تو پھر آدمی کو پہلے علاج کی کوشش کرنی چاہیے اسی کو بھی اس طرح پریشانی میں چھوڑ دینا یہ سمجھنا ہے کہ یہ آزمائش ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ہو سکتا ہو کہ آزمائش آپ کے لئے ہو مریض کے لئے نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتا ہو کہ آپ اس بندے کا علاج کرانتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں یا نہیں تو اس کو آپ اپنے اوپر خود پر آزمائش کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش آپ کے ساتھ ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے مرض میں یا ایسے بیماری کے اندر ہے کہ جس کا فیلال علاج نہیں ہے یا اس کا علاج ممکن نہیں ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھ کر جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر آزمائش ہوئی ہے اور اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے مثال کے طور پر کوئی فیزیکلی جو ہے وہ ڈیس بیلنس ہے تو اس کو جو ہے اگر علاج اس کا ممکن نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ آزمائش آپ سمجھ سکتے ہیں یا پھر کوئی پیدائشی اندہ ہے اس کے آنکھیں خراب ہیں اور وہ نابینہ ہے تو ایسی صورت میں کیونکہ اب آپ کے قدرت میں نہیں ہے کہ اس کو کچھ کیا جا سکے یا پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرانے میں اتنا زیادہ خرچہ ہے کہ آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی چھوٹی بیماری ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے اور اس کو یہ کہہ کے چھوڑ دینا کہ تو اللہ کی آزمائش ایسا نہیں کرنا چاہیے علاج کا کرنا بھی سننا تھے تو اس لئے آپ کو مکمل مریض کا علاج کرانا چاہیے جتنی بھی ممکن کوشش ہو کسی بھی مسلمان کو تکلیف سے رہائے دلانی چاہیے کہ جو مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی تکلیف کو بھی دور کرے گا جو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ایسی جگہ پر مدد فرمائے گا کہ جہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تو اس لئے آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اچھی نیتوں کے ساتھ نیک نیتوں کے ساتھ اپنے لئے بھی جو آپ پسند کرتے ہیں ان نیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے کہ آپ ان کے علاج میں جو ہے وہ اپنی طاقت اور قدرت کے حساب سے فائنینشلی طور سے بھی اپنی قدرت کے حساب سے کوشش کریں کہ آپ اس کے علاج میں کامیاب ہو جائیں جبکہ آپ پر اس کا علاج کرانا لازم اور ضروری بھی ہو اگر لازم اور ضروری ہے کہ آپ کے ہی اس کا خرچہ کرنا ضروری ہے وہ آپ کے انڈر میں ہے تو ایسی صورت میں تو علاج ضرور کرانا چاہیے جب تک ممکن ہو اب ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی دور کرشتدار ہے آپ کے پاس پیسے ہیں تو یہ آپ کو اختیار آپ کرنا چاہیں بھلائی کے طور پر تو ان کو علاج یا استعمال ان پر جو ہے رقم وہ خرچ کی جا سکتی ہے اور اگر ایسی بیماری جس کا علاج فیلال نہیں ہے تو اس میں آپ آزمائش کر سکتے ہیں ورنہ یہ کہ فیزیکلی بھی یا مینٹلی بھی اگر بندہ ہو اس کا علاج پوسیبل ہو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کو تھوڑے ٹریٹمنٹ کے ساتھ تو علاج کروانا اس کا چاہیے